اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کر رہے ہوں گے اس کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک دیا کہ ہم اس کو راضی کر لیں اپنے گناہوں پر دوبہ کر لیں الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دور قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اور آج ہم پارا نمبر 27 قول فما حط بکم کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات ہمارے نام نحمدہو ونصولی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسعلوکا علمن نافعن ورزکن طویبن وعملن متقبلہ ربی اصر ولا تو اصر وطمم بالخیر پارا نمبر 27 الحمدللہ ہم 26 پارے پڑھ چکے ہیں اور آج 27 میں پہ غور پکر کریں گے 26 پاروں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا یہ کہ ایمان اور عمل سالے انسان کو جنت کا حق دار بنا دے گا اس بارے میں بہت خوبصورت بات سکھائی کی ہے ہم سب ہمیشہ فرسٹ آنا چاہتے ہیں چاہے ہمارے اگزام کی تیاری ہو یا نہ ہو لیکن ہمیشہ فرسٹ کا ٹیگ ہم اپنے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری پیزے رائی ہو لوگ ہمیں سراہیں لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہمارے بارے میں اچھی چھی باتیں کریں اور کہیں یہ ہے فرسٹ اللہ سبحانو تعالیٰ اتنے خوبصورت طریقے سے اپنے پیارے قرآن پاک میں اتنے پیارے انداز میں بتاتے ہیں فرسٹ آنے والے لوگ کون ہوں گے کون ایسے لوگ ہوں گے جن کے لئے فرشتے بھوکے لے کے کھڑے ہوں گے جن کے لئے فرشتے میوے لے کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کہ وہ جیسے ہی انٹر ہوں ان کو گریٹ کریں اصحاب الیمین بھی ہوں گے جو جنت کے حق دار ہوں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے لیکن فرسٹ کلاس فرسٹ دیویجن میں پاس کرنے والے اللہ کی راہ میں خوب محنت کرنے والے نیکیوں میں بھاگ دور کرنے والے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے والے کون ہوں گے فرسٹ سابقون آئیے جانتے ہیں سورہ زاریات چل رہی ہے اس میں موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تاریخی مثالوں سے بتایا گیا ہے کبرے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت میں کئی سوالوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے سوال کیا جواب ملہ کے قومِ لوت پر اعزاب کے لیے ہیں اللہ نے فیرون آد اور سمود کو ہلاک کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس کو راضی کرنے کی کوشش میں جڑ جائیں سابقونس سابقون میں تاکہ ہمارا شمار ہو جائے اس کے بعد سورہ تور کا آغاز ہوتا ہے جو مکی سورت ہے 49 آیات ہیں دو رکوں ہیں سورہ تور مکی ہے اس وقت مشرقین اور آخرت رسالت اور قرآن پر اعتراضات اور الزامات بہت بڑھ گئے تھے چنانچہ ان کا جواب دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے اور ان کی مہمان نوازی ہوگی محفلیں سجیں گی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے چودہ سوالات منکرین سے کیے گئے ہیں توحید رسالت آخرت کے بارے میں سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے جو مکی سورت ہے 62 آیات ہیں تین رکوں ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا بتایا گیا ہے کفار کے عقیدوں کا باطل ہونا بتایا گیا ہے اللہ کی بڑائی اور اس کا علم ہر نبی کا بنیادی پیغام اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں بلکہ وہ وہی پیش کر رہے ہیں جو ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھائی گئی ہے برے لوگوں کو سزا ملے گی انا ملے گا ان کو جو اچھائی کریں گے بڑے گناہوں اور فیحش سے بچیں گے سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا اس کے بعد سورہ کمر کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے 55 آیات ہے تین رکوں ہیں اس صورت میں نشانیاں دیکھ کر اور قرآن سن کر بھی نا ماننے والوں کو تنبیح کی گئی ہے پچھلی قوموں کی تباہی سے عبرت دلائی گی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت ضرور آئے گی قوم نو اور قوم آد نے نبیوں کو جھٹلایا اور برباد ہوئے گزشتہ قوموں کی طرح ہلاک ہو کر عبرت حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن جیسے عظیم الشان موجزے سے نصیحت حاصل کر لو جی ہاں ہمیں اویر کیا جا رہا ہے قرآن ایک موجزہ ہے اس سے نصیحت حاصل کر لیں تاکہ ہم زندگی میں اس نصیحت کو عمل میں ڈھار کے سابقون میں شامل ہو جائیں قوم سموت قوم لوت اور فیرون نے بھی نشانیاں نصیحتیں تھی لیکن انہوں نے سبق حاصل نہ کیے اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اس کے بعد سورہ رحمان ہے جو بہت خوبصورت سورت ہے جس میں بہت حسن پائے جاتا ہے مکی سورت ہے سیونٹی ایٹ آیات ہیں تین ڈکوں ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور آخرت میں جنت کا تفسیری ذکر ہے اس میں جن و انس دونوں سے خطاب کیا گیا ہے رحمان نے قرآن سکھا ہے بولنا سکھایا ہے آسمان و زمین کو مسخر کیا ہے میوے اور غلے فراہم کی ہیں اس کی پہلی چار آیات بہت امپورٹنٹ ہے اور اول درجے کی امپورٹنٹ چیزیں جو اپنی ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کا بیان ہے رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ خود قرآن پاک میں استعمال کیا ہے قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اللہ کا کلام ہے انسان جو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی تخلیق ہے اور اس کا بولنا یہ بھی ایک موجزوں سے میں سے ہے جو انسان کو تمام مخلوقات پر افضل کرتا ہے تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنو انس کو پیدا کیا دریا چلائے قیمتی پتھر دیئے بڑے بڑے جہازوں کا پانی پر چلنا ممکن نہ تھا اگر اللہ نہ چاہتا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو جنتیں ہوں گی ان میں درخت چشمیں میوے مسندیں جوڑے ہوں گے مزید دو جنتیں ہوں گی جو نیوتوں سے بھری ہوں گی اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے جمع کی سورت ہے نائنٹی سکس آیات ہیں تین رکوں ہیں اس میں توحید آخرت اور قرآن سے متعلق منکرین کے شبہات کا رد کیا گیا ہے قیامت میں تین گروہ ہوں گے ایک اصحاب الیمین جنت میں داخل ہونے والے جن کو فرشتے سلام کریں گے دوسرے اصحاب شمال جہنم جن کا مقدر بنے گی کفار مشرق منافقین تیسرے سابقون سابقون وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے جو سابقون الاولون تھے جو اللہ کے راستے میں بھاگتے تھے دوڑتے تھے فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والے فرشتے ان کے استقبال کے لیے پھول میں بہت سے قیمتے چیزیں لے کے کھڑے ہوں گے اصحاب الیمین کو موتعید نعمتوں سے نوازا جائے گا اور اصحاب شمال کو شرق پر اڑے رہنے کی وجہ سے گرم ہوا کھلتے پانی وغیرہ کی سزا دی جائے گی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جاری ہے کہ پیدا کیا اللہ نے موت اور حیات دی اللہ نے غلاو گایا اللہ نے میتھا پانی اتارا اللہ نے آگ بنائی اللہ نے تو پھر ہم اللہ کو کیوں نہیں مانتے چوتھے حصے کا آغاز ہوتا ہے مرنے پر مقربین اور اصحاب الیمین کو نعمتیں ملے گی اور اصحاب شمال کو عذاب سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے جو مکی صورت ہے 29 آیات ہیں چار رکوں ہیں سورہ حدید مدنی ہے اس میں دور میں مدینہ دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اس کے یہاں دفاع کی خاطر مالی اور جانی قربانی پر زور دیا گیا ہے اور ابھارا گیا ہے ایمان لاؤ اور انفاق کرو تو عجر عظیم ملے گا خیامت کے دن منافقین مومنوں سے نور مانگیں گے لیکن وہ محروم کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا دنیاوی زندگی عام طور پر بجھپن میں کھیل کود اور تماشے میں جوانی میں زیب و زینت میں اور پختہ عمر میں آگے بڑھنے میں گزر جاتی ہے اس لیے اصل فکر جنت اور مغفرت کی گروہ رسولوں کو بھیجا دلائل کے ساتھ کتابوں کے ساتھ آگے پتا چل جائے کہ کون اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے اور کون منافق کی طرح دور رہتا ہے مو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور نبوت دی گئی مگر اکثریت نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا تم اس طرح نہ ہو جانا ہمیں دنبی کی جاری ہے آئیے پارا پوائنٹرز دیکھتے ہیں سورہ زاریات سے آغاز ہوتا ہے کوملود فیرون آد اور سمود کی ہلاکت کے گستے ہیں پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا سورہ تور کا آغاز ہوتا ہے متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے منکرین سے تو چودہ سوالات کیے گئے سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ نہیں یہ بتایا گیا دوسرے حصے میں سزا اور انعام توحید اور آخرت کے بارے میں بتایا گیا سورہ کمر کا آغاز ہوتا ہے اس میں نو آد سمود لود اور فیرون کی قصے بیان ہوئے سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے قرآن اور نعمتوں کا تذکرہ ہوا جن اور انس کو اللہ سبحانہ تعالی نے بنایا ہے اور ان کا حساب ہوگا دو اور دو جنتیں ہوں گی سورہ باقیہ کا آغاز ہوتا ہے قیامت میں تین گروہ ہوں گے اصحاب الیمین اصحاب الشمال سابقون نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گی موت اور تین گروہ بتائے گے اس کے بعد سورہ حدید ہے ایمان اور نفاق جو ہے بہت ضروری ہے اسلام کو سپریٹ کرنے کے راستے میں منافقوں کا انجام بتایا گیا دنیاوی زندگی محض کھیل تمیشہ ہے رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ ہمیں ڈرائیں عمل کی بات امتِ بس ہونے کی وجہ سے دعوت و تبلیغ جاری رکھنی ہے خوبے جا اور خوبے مال سے نکلنا ہے سابقون الاولون میں شامل ہونا ہے سابقا عوام سے عبرت لینی ہے اصحاب الیمین میں شامل ہونے کی مکمل کوشش کرنی ہے غلبہ حق کے لیے ایمان اور انفاق کرنا ہے بہت خوبصورت آیتیں ہیں اس پارے میں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم فرسٹ کلاس والوں میں شامل ہو جائیں اور اس میں شامل ہونے کیلئے بہترین آمار کر جائیں والسابقون السابقون اور سب سے اول ایمان لانے والے سب سے اول داخل ہونے والے اولائک المقربون وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں فی جنت النعیم نعمت کے باغوں میں ہوں گے الحمدللہ یہ تھا پارا نمبر ستائیس اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سابقون السابقون بنا دے ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں یہ قرآن ایک نور ہے ایک ہدایت ہے تمام امام لانے والوں کے لئے اس نور کو اس ہدایت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں خود بھی سیکھئے اور اپنے پیاروں تک بھی اس نور کی روشنی کو ضرور سپیٹ کریں اللہ سبحانہ تعالی آپ سب سے راضی ہو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ